موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اس پی این آئی نیوز میں کاشف علی جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں ہولی گئی ہے اس کے بعد ایک نئی چیز نکل کر آئی تھی تر پردیش کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو جمعہ کا دن تھا ہولی کا تیوہار تھا اس پر لکھنوں کے جو امام تھے راشت فرنگی محلی اور ساتھ ساتھ شیعہ سمودائے کے امام نے بھی مسجد میں جمعہ کی نماز کا وقت آگے بڑھا دیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ ہولی کا تیوہار ہے اس پر کچھ سماجک تتو ایسی چھڑخانی کر کے ایسی کچھ استطیاں پیدا کر کے محل خراب کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو ایسے میں ان کے ان اماموں کا یہ قدم قابل تعریف تھا لیکن جو اب اس پر راجنیتی ہو رہی ہے ہولی بھی چلی گئی ہے ہولی کا رنگ بھی کھیلا جا چکا ہے اب جو اس پر راجنیتی ہو رہی ہے وہ واقعے میں بہت چوکانے والی ہے اور راجنیتی کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ خود صوبے کے مکہ منتری یوگی عادتینات کر رہے ہیں وہ یہ دکھانے کی اور بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہولی کے یہ جمعے کا سمیہ انہوں نے آگے بڑھوایا ہے یعنی انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو جمعے کا جو نماز کا وقت تھا اور ہولی کا تیوہار تھا وہ ان کی وجہ سے آگے بڑھایا گیا ہے اور یہ ان کی سرکار کا ایک محتفل قدم تھا یعنی وہ اس کو بھی ایک راجنیتی چشمے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب ظاہر تھی بات ہے کہ اس پر اس طریقے کا بیان آنا اس طریقے کی پرتکریا ایک صوبے کے مکہ منتری دوارہ آنا وہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں اس رپورٹ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو اس وقت جو ہوا تھا ہولی کے وقت پہ جو راشد فرنگی محلی نے جو کیا تھا اور جو انہوں نے جمعے کی نماز کا وقت بڑھائے گیا تھا آخر کیا تھی پورا معاملہ دیکھئے خاص رپورٹ بی جے پی کے فائر برینڈ نیتا اور اکتر پردیش کے مکہ منتری ہو گیا دتنات کا ایک بار پھر ہندوتو کو لے کر نشانے پر ہیں سی ایم نے الہباد کے پھولپور میں چناوی ریلی میں ہولی اور جمعے کی نماز کا سمیہ ٹکرانے کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ شاسن کی منشاہ سے ہی جمعے پر ہولی کو ترجیح ملی سال میں ایک بار پڑھنے والے ہولی کے تیوہر کا سب ہی کو سممان کرنا ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ ہولی سال میں ایک بار آتی ہے اور جمعہ سال میں باون بار آتا ہے تو جمعہ کا سمیہ آگے کر دیا جائے اس کو لے کر عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی تھی سی ایم نے اس کے نی نمازیوں کا آبھار کیا تھا چناو کے لیے بی ایس پی کے سمبک کو سمرتن کی جانے کے فیصلے پر بیچ نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ دونوں ہی گڑ بندن کر رہے ہیں اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتینات نے کہا کہ کہ رہیم کیسے نبیگ کیر بیر کو سنگ کوئی رہیم کے دوئے کا مطلبی کہ کیلے کا پتے اور بیر کے ساتھ ایک نہیں رہ سکتے خبروں کی معانی تو اتر پردیش کے اور جو بیان آیا ہے اس کی آخر پیچھے کی منشا کیا ہے کیا پھولپور اور کورکپور میں ہونے والے چناو کے مدد نظر وہ ہندو کاٹ کھیلنا چاہتے ہیں کیا وہ جس طریقے کی راجنیتی یعنی یہ جانے جاتے ہیں کیا وہ پھوٹ ڈالو والی راجنیتی کر یوپی میں ایک الگ طریقے کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر ایک سی ایم اس طریقے کا بیان کیسے دے سکتا ہے کیا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز روک کر ہولی منانے دی کیا دوسرے سمودائے کو ایسا بیان دینا کیا ان کے اوپر شعبہ دیتا ہے تو دیکھا آپ نے کہ سی ایم یوگی نے جو بیان دیا ہے اور ہولی میں کے لیے جمعہ کا وقت بڑھائے گیا تھا انہوں نے کہا تھا یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے ہی الہباد کے پھولپور میں چناوی ریلی میں ویوادیت بیان دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس بیان سے ویواد بڑھ گیا ہے اور وہ وپخش کے نشانے پر آ گئے ہیں سی ایم یوگی نے ہولی پر جمعہ کی نماز کا وقت بدلے جانے کا شرے اپنی سرکار کو دینے کی کوشش کی ہے یعنی وہ صاف طور پر اس کی جو شرے ہے وہ اپنی سرکار کو اور اپنے آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہندوط والی راجنیتی کا وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دکھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا بہرحال اب وہ ویرودیوں کے نشانے پر آ گئے ہیں یہ بیان انہوں نے پھولپور میں جو چناو چل رہے ہیں اس کی چناوی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے دیا سی ایم یوگی نے ہولی پر جمعی کی نماز کا وقت دیا جانے کی جو بدل جانے کا شریع اپنی سرکار کو دے دیا ہے پورا پورا سی ایم یوگی نے کہا کہ سال میں ایک بار پڑھنے والے ہولی کے تیوہار کا سبی کو سممان تو ہر حال میں کرنا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں ہم نے کہا ہولی سال میں ایک بار آتی ہے جمعہ سال میں باون بار آتا ہے تو جمعی کا سمیہ آگے کر دیا جائے ہولی دھوندھام سے منائی جانی چاہیے ہولی پر جمعی کا نماز کا وقت بدلے جانے پر سبا کے سی ایم نے مسلم دھرم گروہ مسلم سماج کو دھنیواد دیا انہوں نے کہا کہ مسلم بھائیوں نے نماز کے سمیہ کو آگے کرنے کی اپیل کو سویکار کیا اور ہولی کھیل نے دی کیشب پرساد مورے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو بات انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بیوادت بیان جو دیا ہے وہ پھولپور میں چناؤ ہو رہے ہیں اس کے دوران کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیشب پرساد مورے کے ذریعے یہ مکہ منتری پھولپور روکسبہ سیٹ پر یہ خالی ہوئی تھی اس سیٹ پر گیانہ مارچ کو مددان ہوگا ساتھی ساتھ اسی کے ساتھ سی ایم یوگی کے گھڑ گوراکپور میں بھی چناؤ ہوگا اور دوہزار انیس کا سیمی فائنل مانے جا رہا ہے اس چناؤ میں جیت کے لیے سی ایم یوگی نے پرچار کے لیے پوری طاقت جھوک دی ہے اور پھولپور میں بی جے پینے ورانسی کے پور مہاپور کیش لیندر سنگھ پٹیل کو پرتیاشی بنایا ہے بہرحال اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتنات کا یہ بیوادت بیان اپنے آپ میں کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے کہ آقر وہ اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ایک سماج کے اندر کیا ایک وشیش دھرم کے لوگوں کے اندر ایک درکی بھاونہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ترک دیا ہے کہ ہولی سال میں ایک بار آتی ہے اور جمعہ کی نماز جو سال میں وہ باون بار آتی ہے تو ایسے میں صوبے کے ایک مکہ منتری کا اس طریقے کا ایک بیان دینا کیا ایک دھرم وشیش کے لوگوں میں درکی بھاونہ پیدا نہیں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ویرودھیوں کے نشانے پر بھی آ گئے ہیں سماج وادی پارٹی اور حالکی اور لوگوں کی طرف سے بھی ایسی کوئی پرتی کریا نہیں آئی ہے لیکن اس طریقے سے ان کا یہ بیوادت بیان ہے اس کا اثر جو اپچناو چل رہے ہیں پھول پور میں اور گورہ پور میں اس پر پڑ سکتا ہے کیونکہ جو مسلمانوں نے جو مسلموں نے جو جمعے کی نماز کا وقت بڑھایا تھا وہ ایک سرف سمیتی سے بڑھایا تھا ایک عام سہمتی تھی ظاہر سی بات ہے کہ جمعے کا وقت اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو جو ہولی کا تیوار ہے وہ بہترین طریقے سے منایا گیا اور بہت ایک خوشنما محل میں بنایا گیا لیکن جس طریقے کے اب اس پر راجنیتی ہو رہی ہے اور ایک جو آپ سے سہمتی کو ایک بھائی چارے کی محبت کو راجنیتی کران کیا جا رہا ہے اور اس پر صوبے کے مکہ منتری یوگی عادتنات اس کو اپنا شرے دے رہے ہیں اپنی پارٹی کا شرے مان رہے ہیں تو وہ واقعے میں بہت چونکانے والا ہے کہ آخر صوبے کے مکہ منتری اس طریقے کی سرف سمیتی کو کیوں شرے دے رہے ہیں ایسا ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جب اس طریقے کے عام سہمتی بنی ہو بہت سے راجیوں میں بہت سے چھیتروں میں اتر پردیش کے اگر ہم بات کریں تو ایسے بہت سے تیوار ہوتے ہیں ایسی بہت سے جس میں ایک دھرم وشیش کے اور ہندو دھرم سماج کے مسلم دھرم سمودائے کے لوگوں کے تیوار ایک ہی دن پڑ جاتے ہیں لیکن شانتی امن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اس طریقے کا ایک بیچ کا راستہ نکالتی ہے جو شہر کے معزز لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بیچ کا راستہ نکال کر اور اس تیواروں کو منایا جاتا ہے تو اس وقت کوئی راجیتی پارٹی اس بات کا شریع نہیں لیتی وہ شیتر کے لوگوں کا ہی ایک کام ہوتا ہے جو ہر سمودائے کے ہر دھرم کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے تیہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جلوس اس طریقے سے نکلے گا آپ کا جلوس اس طریقے سے نکلے گا ہمارا جلوس اس طریقے سے نکلے گا تو یہ اس میں کوئی نیا نہیں ہے اور ایسے میں اگر ہولی کے دن اگر مسلم اماموں نے مسلمانوں کی اماموں نے اگر جمعہ کی نماز کا وقت بڑھایا ہے تو وہ ایک عام سہمتی تھی اور ایک الگ طریقے کی نئی پہل تھی جس سے ایک دوسرے کے اندر محبت کی بھاونہ پیدا ہو جائے لیکن جو اس کا راجنیتی کرنا کیا جا رہا ہے اور ایک وشیش پارٹی اس کا شریع لینا چاہ رہی ہے تو وہ واقعے میں بہت چک آنے والی ہے بارال اتر پردیش میں دو جو سیٹو پر چناؤ چل رہے ہیں اب وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا گیارہ مارچ کو وہاں چناؤ ہیں چودہ مارچ کو ریزلٹ آ جائے گا تو یہ بھی معلوم چل رہے گا کہ یہ یوگی کے گھڑ میں کیا بی جے پی ہی جیتے گی یا کوئی اور جیتے گی اور یوگی کے اس بیان کا بھی پکش کس طریقے سے لے گا وہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی میں پھر حاضر ہوں گا موسیقی